موسیقی ال غفیقی یہ پورا نام ہے ابو جعفر ال غفیقی date of birth جو ہے date of death وہ unsertain ہے کوئی confirm نہیں ہے کسی بھی platform پہ کسی بھی authentic forum پہ لیکن یہ کہ بارویں صدیق کے ہی ہے یہ چیز confirm ہے اس لئے میں نے اسے یہاں پہ رکھا ہے بارویں صدیق کی لسٹ کے اندر یہ پودوں کے ماہر تھے فارمکولوجیسٹ تھے فزیشن تھے سکولر تھے اپنے وقت کے اور یہ اندلس کے اندر پیدا ہوئے جو کہ ایسا شہر ہے جہاں مکس کلچر ہے مکس ریلیجیا نہیں نہیں ایک سے زیادہ مذہب وہاں پہ ہیں ایک سے زیادہ لینگویج وہاں پہ ہیں اس دور کے اندر جس دور کے اندر ابو جعفر الغفیقی پیدا ہوئے اور ڈیفرنٹ کلچر وہاں آباد تھے انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی کتاب کا نام ہے جی کتاب فل ادیویہ المفردہ list of name of drug in as many as 12 language یعنی اس بک کے اندر ہر ڈرک کو بارہ زبانوں میں اس کا نام لکھا گیا کیونکہ وہ پیدا ہی وہاں پہ ہوئے جہاں ملٹی لینگویج کا جو ہے وہ کنسپٹ تھا لوگ جو رہتے تھے وہ ایک سے زیادہ زبانے جانتے تھے ایک سے زیادہ کلچر تھے جس شہر کے اندر وہ پیدا ہوئے ایک سے زیادہ مذہب وہاں رہتے تھے تو اس لیے ان کو بھی ایک سے زیادہ زبانے آتی تھی تقریباً 12 زبانے ہی نہیں آتی تھی اور اس سے بھی زیادہ آتی تھی لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنی books کے اندر ہر ڈرک کو 12 ڈیفرنٹ نام دیئے اس اس لینگویج کے حوالے سے اور یہ drugs کے بارے میں کتاب لکھی انہوں نے یہ ایک ہمارے پاس remarkable company آئی جس کے اندر 400 hand جو ہے drawing موجود تھی colored image موجود تھے plant اور animals کے اور اس کتاب کو آپ herbal غفیقی بھی کہہ سکتے ہیں herbal اور botanical gardens جو ہے actually ان جو ہے وہ person ابو جعفر الغفیقی نے اتنا بڑا کام کیوں کیا اس وقت کا آپ یہ سوچیں گے اس وقت انڈسٹری نہیں ہوا کرتی تھی medicine کیا تھی herbal medicine تھی ساری کے ساری یا کچھ تھوڑا بہتا chemistry کا جو ہے وہ distillation stream distillation یہ وہ process start ہو چکے تھے لیکن پھر بھی herbal کو اگانا ہر region اور ہر society ہر civilization کی مجبوری تھی کہ وہ herbals کو اگاتے تھے تو ہوتا کیا تھا پرینڈ یہ تھا کہ جو وقت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے باگ کے اندر جہاں باقی پھل پھول اور دوسرے پودے ہوا کرتے تھے وہاں herbal کا ایک علاق سے department ہوا کرتا تھا herbal کی ایک علاق سے جگہ ہوا کرتی تھی جہاں پہ وہ اس علاقے کے لیے اور بادشاہ کے لیے special وہ herbals اگایا کرتے تھے medicated herb جو کہ medicinal جن کا use ہو الگفیقی کو ہندلس کا جو باگ تھا اس کی permission ملی ہوئی تھی کیا کیا الگفیقی نے ابو جعفر الگفیقی نے اس جو permission انہیں ملی ہوئی تھی اس garden کی جو کہ انہیں کہ سب سے بڑا باگ تھا اس علاقے میں تو اس کے اندر زاری بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں باگ موجود ہے تو وہاں medical herb موجود ہوں گی زاری بات ہے تو ان کے سپیسیمنس لینا شروع کیا اس نے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکرائب کیا اس کے پتے تک کی شکل منائی جو اگر مثال let's suppose اس حرب کا leave استعمال ہوتا ہے اس نے اس کی shape بھی اپنی کتاب میں بنا دی اگر وہ fruit استعمال ہوتا تو اس کی پورا time یہ fruit کب پکے گا کب آپ نے اگانا ہے اس میں سے seed آپ نے استعمال کرنے ہیں نہیں کرنے پوری ڈیٹیل جو ہے مختلف ڈرگز کی اس garden کے اندر جو موجود تھی وہ ساری کے ساری اس نے اپنی books کے اندر نہ صرف ڈسکرائب کی بلکہ pictures کے ذریعے بھی مزید image اس کا واضح کیا مسلم history کے اندر یا مسلم contribution golden ira کے اندر پہلا جو largest hospital بنایا گیا وہ 1285 کے اندر بنایا گیا جو کہ اجیفٹ کے اندر build کیا گیا largest پہلا یہ ہے اس سے پہلے میں پڑھا چکا ہوں آپ کو کہ ایک hospital پہلے بن چکا ہے largest hospital یہی ہے جس کو سلطان کالانوس المنصور نے بنایا اس hospital کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ سب کو علاج دیا کرتے تھے free میں جہاں سے مرضی ہو وہ male ہے وہ female ہے وہ اس کی جو مرضی mindset ہے اس کا جو مرضی عقید ہے اس کا جو مرضی مذہب ہے اس کی جتنی مرضی monthly انکیم ہے وہ چاہے وزیر کا بیٹا ہے چاہے ایک غریب کا بیٹا ہے تو وہ سب کو free ہی لائے دیا کرتے تھے سب کو تو یہ سب سے بڑی خوبی تھی اس وقت کے hospital جو سب سے بڑا hospital بھی تھا اور سب سے بڑی خوبی بھی تھی یہ فنکر اے دیشون ہوں میں جو لائے دیشون کرتے ہیں کیا